بسم اللہ الرحمن 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 بھی مزے کے بھی چڑھی ویورس اس کے انگریڈیا سٹھ کرتے ہیں اور اسے کوکرنے کے دلی کا بھی نوڈان کر لیتے ہیں ویورس آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی شیپ کر رہے ہیں وہ ہیں مزدار سے شاہی ٹکڑے تو اس کے لئے ہمیں بریڈ چاہیے بریڈ کی پیسیز چاہیے تو یہ آپ کے سامنے میں نے لے لیا ہے اب ان کو اچھے سے ہمیں کٹ کر لیں گے ٹرائنگل شیپ میں کٹ کرنے کے لیے ہم نے ہی دو پیسیز اٹھا لینا ہے اور ان دو پیسیز کو ہم نے چھے سے درمیان میں سے ایکول شیپ میں کٹ کرنا ہے بسم اللہ چاہے تو ان کے پیسیز اور بھی کر سکتے ہیں مزید چھوٹا لیکن میں اتنے ہی رکھوں گی اب یہ ستم پر میں ان کو آئل مچھے سے فرائی کر لوں گی یہ سارے پیسیز میں نے بہت اچھے سے کٹ کر لیا ہے اب ان کو ہم نے آئل مچھے سے فرائی کر لے لے رہے ہیں اس سے بھی پیسیز میں نے فلیم پر پین کو رکھ دیا ہے پین میں ڈال دیا ہے آئل تاکہ مچھے سے فرائی کر لیں شاہی ٹکڑوں کو بسم اللہ الرحمن ہم فلیم خون کریں گے اور جیسے یہ آئل اچھا سے گرم ہوگا تو ہم سارے پیسیز وہ اچھے سے فرائی کر لیں گے اس سے بھی بھی اس میں ڈالے چھوٹوں کی پیسیز کو تاکہ اچھے سے اس کا کلر آجے آئل پین ہم سارے بینپوں کو نکال لوں گی ملیں کو پیسیز jako اسی جزے اور بے صور آگے پھائے کریں بسم اللہ الرحمنہ عطا الہم پیشتے ہیں اور بہت ہے بسم اللہ الرحمنہ البتا ہے بسم اللہ الرحمنہ ہمیں ہمیں موسیقی 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 ہم نے اپنے پر بات پہنے گے ہم نے اکیائیا چینی زندگی پر بات پہنے گے اب آپ نے کل کریں گے اس پر بنائیں گے شیرا کل کر رہے ہیں ڈیوز پر بینے پہنے گے کل کر رہے ہیں پھرہاں بیور کے لارے چینی شیرا اور اچھا سا ہم نے اس کا شیرا تھیار کر دیں گے یہ بھی اس میں چار ادل الچی ڈال دوں گی کھول کر یہ وہ تو رہا دیں گے تاکہ ہمارا شیرا شای سے تھیار ہو جائے مازم پاک یہ جو ساری بیٹو بہنٹھ اچھے سے تاکہ یہ لیمون کا رسے جو شیرہ بنا ہے وہ لیکورڈ ہی رہے ہیں اور وہ جمعینا ہے اور اس چمپے فیور پر فلیم کو کردیں گے بن اور شیرہ کو فندہ ہونے کے لئے رکھ دیں گے ویورا اس چمپے فیور میں نے ایک دیچی کرا دیا ہے فلیم پر فلیم کو کردیا ہے آن بسم اللہ مارہم اب اس چمپے فیور میں دیچی میں ڈالوں گی دودھ یا ایک گلاس بھل کر دون شامل کر دیا ہے اور اس میں آدھے گلاس اور ڈال دیں گے یہ ہاف گلاس اور ہم نے اسے دودھ شامل کر لیا ہے اور ویورا جو تھوارا سا دودھ ہے اس میں میں ایک سٹر کو اچھے سے شامل کروں گی اور مزیدار سا کسٹر تیار کروں گی اس چمپے دودھ میں ہم ڈال دیں گے الائچی پورڈر یہ ویورا اس میں پر الائچی پورڈر ہے ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف تی فیور پر فریب تاکہ اچھا سا فلیور آجے ہاف گلاس دودھ میں اس میں بچا لیا تھا اب اس میں میں کسٹر ڈالوں گی تقریبا دو سے دھائی چمچ بڑے کھانے کے جب تک کہ دودھ ہمیں اوبالا رہا ہے اس سے میں کو دکھاتی ہوں اور Yeshean اور This 1ال ڈالکیوب اور یہ 2 ڈیب самый اور یہ 1 ڈالپی см Rei ہم نے اس میںہ جا کسٹر پورڈر شامل کر لیے کیونکہ ہم بنانے ہیں میں مزیدار سا کسٹر کیوں کیا ہم بنا رہے ہیں مزیدار سے کسٹر کیوں کمچ بار depth جب میں ہم�ی everyday تقریباً تین سے چار بڑے کھانے کے جمعہ شوغر پر اٹھ کرو گی اس کو میں نے اتنا نقص کرنا ہے کہ اس میں لنسز نا رہے اور بھی اس میں شوغر اٹھ ہوں گی 1 ٹپ سپون 2 3 اور یہ 4 ٹپ سپون تھی پریب ہم نے اس میں شوغر اٹھ کرنی ہے کیونکہ وہ شیرپ میں کیا تھا وہ بھی اس میں شامل ہوگا اور یہ بھی چینی ہے اسے ساپ چاپنے اس میں شوغر کا حساب ڈالے نا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ کانٹر ٹیتھ نہیں رکھیں اگر کام کرتے ہیں تو اس سے تھوڑی سی شوئی کو کام کر لیں کیونکہ وہ شیرہ بھی کیار ہوا ہے ہمارا کیونکہ یہ سارے جہاں ہم نے بریٹ کی پیسز کو فرائی کیا ہے اس کو شیرے میں ڈپ کر کے رکھیں گے تو اس لئے ہم نے 4 ٹپ سپون شوغر اس میں شامل کر دیا اس کو مکسنا چا مکس کریں گے جیسے ہی دودھ گرم ہو لائے تو یہ سارا بیٹر ہم اس میں شامل کر دیں گے اچھا سا مزیدار سا کسٹر تیار کر لیں گے فلیم کو تھوڑا سا بڑھا لیں گے بیوز یہ دودھ ہمارا اچھا سا گرم ہونا چل ہو گیا ہے اب اس ٹپ میں میں یہ سارا کسٹر کا بیٹر اس میں شامل کر دوں گی اور اچھا سا چمچ کو پھلاتے رہیں گے اس میں اس میں اس میں کسٹر کا تھوڑا سا بیٹر ٹھائیں گے تو بیٹر اس میں شامل کر دیں گے تک کے یہ سارا بیٹر س مینچے پہ مکس کر دیں گے سارا بیٹر ٹھائیں گے موسیقی 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 ایسے ایسے ڈپ کرتی جاؤں گی ایسے ایسے ڈپ کروں گی اور پھر اس کے باز میں سے نکال کر اس میں رسٹی جاؤں گی ڈیکوریٹ کرنے کے لئے یہ دیکھیں بھی بس اس کا میں نے ایسے نکال دینا ہے اور یہاں رکھنا ہے اسی طرح میں سارے کرتے جاؤں گی یہ دیکھیں یہ سارے میں نے شاہی ٹکڑے زبادہ سے اسٹمپے تھیار کر دیا ہیں اب اسٹمپے میں نے جو کسٹر چیار کے تھا میں نے اس پرچے سے ڈال دینا ہے اسے ہماری میں بہت زبادہ سے ہمارے شاہی ٹکڑے اسٹمپے تھیار ہو چکے ہیں ٹیسٹی بھی اور بہت مزے کے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور ایسے ہی آپ بھی فالو کریں گے تو انشاء اللہ آپ کی بھی وزیدار سے بہترین سے ہمارے شاہی ٹکڑے تھیار ہو جائیں گے اسے کی لیئر کو ڈالیں گے اسے ہی اسے ہی ڈیکرورٹ کر دیں گے اسے میں آکھانے میں رکھیں کھوپڑا ڈالیں گے بردام ڈالیں گے ایسے ہی بہت پیاری اور مزیدار سے ہی ہے ہماری ریسپی ہے ٹیسٹی بھی ہے اور بہت مزے کی ہے تو اس کو آپ نے ضرور ٹائے کرنا ہے ویوز گزائیہ سے برپور ہے اور بہترین بھی ہے بہت مزیدار سے ہماری ریسپی شاہی ٹکڑوں کی بلکل تیار ہے اسے پہ کھائیں مزے لیں ٹیسٹ کریں اور مجھے کمنٹس میں بھی بتایا کہ آج کی ریسپی آپ کو میری کیسی لگی ٹیسٹی بھی اور بہت مزے کی اور آپ کو کھائیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقع ہی کوئی چیز دوبتہ سی تیار ہوئی ہے اور پھر کھاتے ہی چلے جائیں گے آپ لوگ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی دکھاؤں گے اس کو ہم ایسے کٹ کریں گے اس کو ایسے کھائیں گے اب دیکھیں ٹیسٹی بھی اور بہت مزے کا صافٹ اور خوبصورت مزے کا یہ لگ رہا ہے کہ مجھ سے تو رہا نہیں جارہا تو بھی بس آپ بھی اسی طرح بنایا گے اس کو ٹائے کیے جائے گا بہت بہت مزے کیا اسی کے ساتھ یہ گز آپ سے اجازت جاؤں گی بھی کھر سے دعا میں یاد کے گھنے کے سوچے دکھ اللہ حافظ